میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج کا جو دیش کا نازک حالت ہے دیش کی جو نازک حالت ہے اس میں آپ نے دیش میں یونٹی کے لیے محبت کے لیے اس کانفرنس کو آجوجت کیا ہے اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک بات اور میں مبید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ میسیج ہر دیش اس دیش کے گلی گلی اور ہر محلے میں جائے گا اور آج جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک یونائٹڈ انڈیا وہ یونائٹڈ انڈیا جس کا سپنا مہنداز کرمچند گاندھی مولانا عبالکلام آزاد خان عبدالقفار خان سردار واللہ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر آمبیٹ کر جیسے نیتاؤں نے جس کا سپنا دیکھا تھا اس سپنے کو یہ پورا کرے گا کہ اس کی مجھے پوری امید ہے پہلے تو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کہ یہاں اس دیش میں ہندو مسلمان کے بیچ میں محبت کا اتحاص کیا ہے اپنے آپ میں دیش ہے بہت اچھا ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم کس ماحول میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم کو اس ایکتہ کو یاد کرنا پڑا کیونکہ ہمارے دیش میں ہندو مسلمان یہ صدیوں سے سیکڑوں سالوں سے پریم محبت سے بھائی چارے سے ایک دسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بھارت میں اسلام آٹھویں شتابدی میں آیا اور آٹھویں شتابدی میں جب آیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ کسی راجہ کے مادیم سے نہیں آیا آج درباگی یہ ہو گیا ہے کہ آج سماج میں نفرت فیلانے کے لیے راجاؤں کی کچھ قصوں کو لے کر نفرت فیلائی جاتی ہے جبکہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں سب سے پہلا جو اسلام مسلم قوم بنی وہ کیرل کے ملاوار تٹ پر بنی اور وہاں آج بھی اس کے ثبوت کے روپ میں ایک چیرہ من جمعہ مسجد بھارت کی سب سے پرانی مسجد ایک کیرل میں ہیں جہاں مسلمان راجہ کا راجہ نہیں تھا پر اسلام وہاں مضبوطی سے فیلا اسلام کیوں فیلا اس کے بہت سارے کارڈ ہیں آج ہم کو بتایا جاتا ہے ایک بڑا مزیدار اندازوں میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان راجہ ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے مجھے بڑے حیرانی ہوتی لوگ اس کو آسانی سے سننے تھے میں کئی بار سوال کرتا ہوں کہ اگر راجہ بھوڑے پہ آ رہا ہے میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو گوڑے کے لگان کون سوالے گا میری آج تک یہ بات نہیں سمجھیں کیونکہ اسلام تو محبت کا پیغام ہے اسلام جبردستی سے نہیں آتا اور نہ جبردستی سے آیا کچھ چھوٹے موٹے قصوں کو لے کر لوگوں نے بتانا کیا کہ اورنگزیب نے یہ کیا دوسرے راجہ نے یہ کیا پر کیا پوری قوم کیول راجاؤں کے آدھار پر دیکھی جانی چاہیے یہ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بھارت میں جب اسلام کا آنا ہوا اسلام کے آنے کے ساتھ ساتھ دو بڑی کمیونٹیز یہاں بنیں ایک طرف ہندو اور ایک طرف مسلمان یہ بات آج یاد رٹھنے کی ضرورت اس لیے آگئی ہے کہ میرا جیسا وقتی جس کو ہسٹورین مانا جاتا ہے پر میں پورے عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں ہسٹورین نہیں ہوں میں ایک ساماجک کارے کرتا ہی ہوں زیادہ اس سے کچھ نہیں ہو پر پھر بھی ان چیزوں کو میں نے سمجھے کی کوشش کی کہ آج یہ نفرت کیسے پھیلائی جارہی ہے جس دیش میں مہاتمہ گاندھی نے یہاں کے سب دھرموں کے لوگوں کو محبت کے دھاگے میں باندھا اس دیش میں خون کی ندیہ بھائی جارہی ہے ہندو مسلمان کے نام پر یہ کیسے ہوا میں پہلے آگے جانے کے پہلے مہاتمہ گاندھی کی پھر سے یاد کرنا چاہتا ہوں مہاتمہ گاندھی کی بہت اچھی کتاب ہے اس کا نام ہے ہند سوراج مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مہاتمہ گاندھی نے یہاں کے بارے میں لکھا اور حیرانی اس لیے ہوئی کہ میں گاندھی جی پہ کچھ پڑھ رہا تھا تو میرے ہاتھ میں یہ کتاب آئی اور اس میں نے دیکھا گاندھی جی لکھتے ہیں گاندھی جی لکھتے ہیں کہ ہندو راجہ بھی تھے مسلمان راجہ بھی تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے یہ سب سے بڑی بات ماں گاندھی نے ہمیں سکھائی اور اسی راستے پہ وہ دیش کو لے گئے اور یہی بات کو ایک اور بیکتی کے نام پہ میں بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آج بہت بدنامی کی جا رہی ہے بھارت کے پردان منتری پہلے پردان منتری جوہرلال لہرون جوہرلال لہرون کے ایک کتاب ہے discovery of india discovery of india میں انہوں نے ہندو کلچر مسلم کلچر اور دونوں کو ملانے والا یہاں جو گنگوہ جمنی تہذیب ہے اس کو بہت پیار سے اور عبادت سے سب کے سامنے رکھا ہے اور یہی بات میں آپ سے ریویدن کروں گا کہ ایک بہت اچھا سیریل ہے شام بینگل جی کا جس کا ٹائٹل ہے بھارت ایک خوج جرور دیکھئے گا کہ بھارت میں کیسے دونوں دھرم کے لوگ مل جل کر رہتے تھے اب مل جل کر رہتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لئے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ لوگ ہمیں گنراہا کیسے کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمان راجہ یہ کیول مسلمانوں کے لئے تھے ہندو راجہ کیول ہندووں کے لئے تھے اس سے بڑی بات غلط کوئی نہیں ہو سکتی میں آپ کو دو چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر کے دربار میں نورت تھے اور یہ نورت بڑے فیمس ہے جب بھی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بتائیے اکبر کے دربار کے نورت کون تھے اس میں ہندو تھے تو سب لوگ راجہ بیربل کا نام بھولتے ہیں راجہ بیربل جو اکبر کے دربار کے ایک بڑے منتری تھے اسی کے ساتھ ایک اور راجہ کی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اکبر کے دربار کے نورتوں میں سے ایک تھا اور اس نورت کا نام تھا راجہ ٹوڈرمل راجہ ٹوڈرمل اکبر کے دربار میں کیا کام کرتے تھے یہ بھی جارہاں یاد رکھئے راجہ ٹوڈرمل اکبر کے دربار میں وہی کام کرتے تھے جو آج نریندر موضی کی سرکار میں ارون جھیٹلی کرتے ہیں اس سے ایمپورٹن کوئی کام ہو سکتا ہے جو مجھے بتا دیجئے اب یہ بات ہو گئی دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سال نومیمبر دس کے آس پاس ٹیپو سلطان کے خلاف بہت بڑی ریومرز پھیلائی جاتی ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اتنے ہزاروں برہمنوں کا قتل کیا ٹیپو سلطان نے یہاں کے مندروں کو تھوڑنے کی کوشش کی حقیقت اس کا اُلڑ ہے حقیقت یہ ہے کہ ٹیپو سلطان جو اتنے بڑے راجہ تھے وہ کانچی کام کوٹی پیٹھم کے شنکرہ چاہ رہے ہیں کانچی کام کوٹی پیٹھم کے شنکرہ چاہ رہے ہیں کو جگت گروہ کے نام سے سمبودت کرتے تھے اور ان کا آشرباد لینے ان کے آشرب میں جاتے تھے اور اسی کے ساتھ ٹیپو سلطان کی جو پردھان منتری تھے ان کا نام تھا پورو نئیہ پورو نئیہ یہ ایک برہمن تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ٹیپو سلطان کا پرائم منسٹر ایک برہمن ہے تو کیا وہ ٹیپو سلطان کے دوارہ برہمنوں کا کتلیام کروائے گا ہرگز ہرگز سمبود نہیں ہے یہ ایک جھوٹ کا پولندہ ہے جو جیسے میرے پہلے کے وقت بتا رہے تھے برٹیش اتحاسکاروں نے یا فود ڈالو اور راج کرو کی نیتی کو کرنے کے لیے اس پرکار کی چیز کو ہمارے سامنے رکھا ٹیپو سلطان کی بات کر رہو تو ایک اور بات میرے نظر میں آتی ہے کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں ہمیشہ نکارت وقت نیگیٹی باتیں کہی جاتی ہیں پر ٹیپو سلطان بھارت کے راجاؤں میں ایک ہی راجہ تھا کیول ایک راجہ تھا جو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا اس لیے اس کو زیادہ بندانی کیلئے کیا جاتا ہے ایک اور بھی گھٹنا بتا دوں کہ کئی بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے مندر توڑے گئے مذہب کے لیے مندر توڑے گئے پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں مندر توڑے گئے کارن کچھ اور تھا اور ایک گھٹنا کے مادیم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک بار ہمارے مہرش کی ماراٹہ سنائے ٹیپو سلطان پر آکرمن کرنے گئی ٹیپو سلطان اور ماراٹہ سنائے کے بیچ میں لڑائی ہوئی یہ لڑائی میں ماراٹہ سنائے ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں پائی اور جب ہرا نہیں پائی تو گصے میں آتے آتے انہوں نے شریرنگپٹنم کا ہندو مندر توڑ دیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مندر ماراٹہ سنائے نے توڑایا اس مندر کے مرمت ٹیپو سلطان نے کی یہ یہاں کا ایک بھائی چارہ خرم بہت بہت سا پیغام جو اتواس کے مادر سے ہم کو بھیتا ہے ہمارے مہراشت میں تو شیوہ جی مہراش کے نام پر بہت دنگے کرواتے ہیں لوگ ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں شیوہ جی مہراش جیسے مسلمانوں کے دشمن تھے میں نے کافی سٹڈی کیا ہے ہمارے ایک بہت اچھے کامریڈ تھے کامریڈ گومن پانسرے ان کا ایک بہت اچھا یوٹیوب لیکچر ہے ان کی ایک کتاب بھی ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جیسے ہندو دھرم کا آدھر کرتے تھے ویسے شیوہ جی مہراج یہ سبھی دھرموں کے لوگوں کا آدھر کرتے تھے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے مہراشت میں ایک صوفی سنت تھے ان کا نام تھا حجرت بابا اور شیوہ جی مہراج باقاعدہ ہر سال ان کو آدھر کے ساتھ بہت بڑی گفٹ بہت بڑی بھیٹ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ حجرت بابا کو ایک بہت اچھا انسان ایک اور بچہ دھرم گروہ مان کے ان کا یہ کرتے تھے یہی شیوہ جی مہراج جیسے ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی کٹنا بتا دوں اور یہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لڑائیاں ہوئی راجاؤں میں وہ مذہب کے لیے نہیں ہوئی راجاؤں کی لڑائیاں سیاست کے لیے ہوئی پاور کے لیے ہوئی پیسے کے لیے ہوئی اس کو مذہب کے نام سے جس نے بتایا وہ تھی یہاں کی انگریز حکومت اس پر میں پھر سے آوں گا اس کے پہلے بتا دوں کہ شیوہ جی مہاراج اور افضل خان کی لڑائی ہوئی تو کیا یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے کلن شیوہ جی مہاراج جب جا رہے تھے تو شیوہ جی مہاراج کی جو باڈی گارڈ تھے ان باڈی گارڈ کا نام تھا رستمی جماع یہ بتا دوں آپ کو شیوہ جی مہاراج کے اٹھرا باڈی گارڈ میں سے بارہ باڈی گارڈ مسلمان تھے شیوہ جی مہاراج کا سب سے بڑا عودہ جو تھا اس کا نام تھا مولانا حیدر علی پھر شیوہ جی مہاراج جاتے ہیں افضل خان سے ملتے ہیں ان میں لڑائی ہوتی ہے افضل خان مارا جاتا ہے افضل خان کی طرف سے ان کا سچیو سامنے آتا ہے وہ تلوار نکالتا ہے اور شیوہ جی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو افضل خان کے ساتھ کرشنا جی بھاسکل کنکرڈی شیوہ جی کے ساتھ مولانا حیدر علی یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ پاور کا ہے ستہ کا ہے اور سب سے بڑا جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے جس کو آج جو ہندو دھرم کے نام پہ پولٹکس کر رہے ہیں کھل کیجئے میں کسی دھرم کے خلاف بات نہیں کرتا میں سبھی دھرموں کے نیتک مولیوں کا آدھر کرتا ہوں پر آج دھرم کے نام پہ پولٹکس کیا جا رہا ہے اس کا میں پورا پورا بیروت کرنا چاہتا ہوں اور اسی آدھار پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجستان میں مہارانہ پرتاب کو ایک ہندو راشترووادی بتایا جاتا ہے پہلے یاد رکھئے راشتروواد کی کلپنا جو چالو ہوتی ہے the ideology of nationalism it begins with freedom movement آزادی کے اندولن کے پہلے راشتروواد کی کلپنا نہیں تھی راجہ شاہی تھی اور وہ راجہ شاہی میں ہندو راجہ پیچھے مسلمان راجہ بیٹھے ہیں تو اکبر کے اوپر پھر سے آ جاتا ہوں اکبر اکبر اور رانہ پرتاب کی لڑائی ہوئی خندی بھاٹی کے میدان میں ایک طرف اکبر کی فوج ہے ایک طرف رانہ پرتاب کی فوج ہے مزے کی بات دیکھئے اکبر کی فوج میں اکبر خود ندارد ہیں گائم ہیں اب یہ مجھے پتا نہیں چلا وہ اس دن بیمار تھے کہ انہوں نے چھٹی لی تھی مجھے بلکل پتا نہیں چلا پھر اکبر نہیں تھے تو اکبر کے بردان کی فوج کی لیڈرشپ کون کر رہا تھا اس کا نام تھا راجہ مان سنگھ راجہ مان سنگھ یہ اکبر کے پردان سینہ پتی تھے اور راجہ مان سنگھ کے نیچے بہت سارے مسلمان جنرل ان کے ساتھ تھے اور رانہ پرتاب کا ساتھ کیا ہو رہا تھا رانہ پرتاب کے جو سب سے بڑے سپاہ سالان تھے اس کا نام تھا حکیم خان سور پھر سے دورہ دیتا ہوں اکبر کی طرف ان کا پردان سینہ پتی ہے راجہ مان سنگھ اور یہ رانہ پرتاب کے ساتھ جو بھی اپنی ہے ان کا نام ہے حکیم خان سور تو بتائیے دونوں طرف مسلمان ہیں یا نہیں ہیں دونوں طرف ہندو ہیں کے نہیں ہیں تو یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے یا دو راجہوں کی لڑائی ہے دو راجاؤں کی لڑائی ہے یہ لڑائی مذہب کے لیے ہے یا سیاست کے لیے ہے سکتہ کے لیے ہے یہ لڑائی سکتہ کے لیے ہے آج ہم کو دمرہ کیا جا رہا ہے کہ ہندو ایک طرف تھے مسلمان ایک طرف تھے اور یہاں یہی میں بھارت کے ایک مہان دھرم سکھ دھرم کو یاد کرتا ہوں آپ کو بتا ہوگا امرت سر میں گولڈن ٹیمپل ایک بہت پویتر ستھان ہے آپ کو کیول میں اتنا متانا چاہتا ہوں کی گولڈن ٹیمپل کی نیو رکھنے کے لیے فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے اس کی آدھار شلہ رکھنے کے لیے جن کو بلائے گیا تھا ان کا نام تھا میاں میر مندر بن رہے ہیں سکھوں کا اور اس کی فاؤنڈیشن کون ڈال رہا ہے ایک پیر جس کا نام ہے میاں میر یہ ہے میرا بھارت جہاں ہندو مسلمان اتنے عرب سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے پھر اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کھانے پینے کا ایک بہت انجوائے کرتے ہیں اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں بریانی چلیے آپ کے موہ میں پالی آگیا میرے موہ میں تو پالی ہے اب یہ میں پتہ کرتا ہوں یہ بریانی آئی کہاں سے بھئی مزا تو سم لیتے ہیں یہ بریانی آئی تھی ایران سے ایران نے اس کو کہتے ہیں بریان یا آئی ہم نے اور پیسٹی بنا دیا اور بریانی بڑھ گئی تو ہیدر آباد بریانی کے لیے فیمس ہو گیا یہ ہے میرا انڈیا جہاں چیز آتی ہے ایران سے اور پاپلر ہوتی ہے سب لوگوں کے بیچ میں باہر کی اچھی چیزیں آئی ہم نے اس کو سویکار کیا ہمارے ایک ویدوں میں واقع ہے کیا مطلب ہے اس کا دنیا کے اچھے سے اچھے ویچار اچھے سے اچھی چیزیں مجھ تک آئیں میں ان کو سویکار کروں گا باہر کی اچھی چیزیں آئیں اور یہاں کے بھارت کے عام کیلے مسالے انگ گنیت دنیا بھر میں گئے آپ کو بتا دوں سعودی عربیا میں عربین ایریاز میں جو سائنس آف میتھمیٹکس ہے جو گنیت کا ویجیان ہے اس کو کہتے ہیں ہندسا کہاں سے آیا یہاں سے گیا اور جو اچھی چیز تھی دوسرے لوگوں نے سویکار کی اور آج اس دنیا کے محول میں یہ بولتے ہوئے آپ کو اچرج ہوگا کہ پوری مانوطہ کا جو وکاس ہوا ہے وہ سنگرش سے نہیں ہوا وہ میل جول سے ہوا ہے we have developed because of alliance of religions alliance of civilizations پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میل جول ہی وہ چیز ہے جس نے بھارت کو بھارت بنایا اور یہی بات ہم اپنے دھرم کے ایریہ میں دیکھتے ہیں یہی بات کھانے پینے میں ساہتے میں کلا میں سنگیت میں سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کی چیزوں میں لوگوں نے contribute کیا اور یہاں میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتانا چاہتا ہوں کئی بار نئی پیڑی کے لوگوں کو یہ بات میں نہیں بتا سکتا پر میری پیڑی اور اسے تھوڑے آگے والوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی بی بی سی نے ایک سروے کیا کہ بھارت کے ہندی فلموں کے سب سے دس لوگ پریے بھجن کون سے ہیں بھارت کے سب سے دس لوگ پریے بھجن کون سے ہیں اور اس بھجنوں میں ایک بھجن آیا وہ ہے فلم بہجو باورا کا فلم بہجو باورا کا وہ بھجن ہے من تلپت ہری درشن کو آج کیا مطلب ہے اس کا اس کا لکھنے والا کون ہے اس کے لکھنے والے کا نام ہے شکیل بدائیونی گانے والے کا نام محمد رفی سنگیت دینے والے کا نام نوشہ دلی یہ ہے میرا انڈیا جائیں فلم بنتی ہے بھجو باورا اور اتنے سارے لوگ اس کو پانٹیگوٹ کرتے ہیں پرانی بات ہو گئی آج کی بات پہ آتا ہوں ابھی ابھی ایک بہت پیاری فلم آئی تھی اس کا نام ہے لگان لگان میں گاؤں کے لوگ مندر میں جاتے ہیں اور ایک پیارا سا بھجن گاتے ہیں او پالنہارے مرگن اور میارے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے بھجن میں نے دیکھا اس کا تھوڑا انوشہ کیا تو پتا چلا ان کے لکھنے والے ہمارے دوست ہیں جعوید اختر اور اس کو جو سنگیت دینے والے ہیں ان کا نام ہے اللہ رکھا رحمان اس سے زیادہ کیا ایک کا میں آپ کو بتا سکوں ہمارے دیش کی جو پوری دنیا میں مشہور ہونا چاہیے پھر یہ ہو گئی ہمارے ساہیت کی بات پر ایک سنگیت کار کو تو میں کبھی نہیں بلا سکتا وہ سنگیت بجاتے تھے شہنائی بجاتے تھے اور وہ ہندووں کے پویتر شہ بنارس میں ہندووں کے پویتر شہ بنارس میں ہندووں کی پویتر نبی گنگا کے کنارے ہندو مندیروں کی سیڈیوں پر بیٹھ کر شہنائی بجاتے تھے اور اتنی پہلی شہنائی تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو بھارت رت کی اپادی سے سممالت کیا اور یہ یہ پھر سے بتانا پڑے گا استاد بسم اللہ خان پون ہے یہ ہمارا دیش جہاں ہندو بسمان پیار سے محبت سے جیسے ہندو دھرم میں کہتے ہیں وصود ہے ویسے اسلام میں ایک کلپنا ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم ایک سماج کے لوگ ہیں اسلام میں تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں پھر بھی میں نے اسلام سے بہت سیچنے کی کوشش کی ہے یہ بھی میں نے اسلام سے سیکھا اگر کسی ویکتی کا پڑوسی بھوکے پیٹ رہتا ہے اور آپ کھانا مزے سے کھاتے ہو تو جو ویکتی مزے سے کھانا کھاتا ہے اس کے لئے جنت کے دروازے کبھی نہیں کھنیں گے ہندو دھرم سے میں سیکھتا ہوں پورے دنیا کو اپنا پریوار مانو اسلام سے میں سیکھتا ہوں دوسروں کی دوسروں کی صحت دوسرے کے کھانے پینے کا کھال رہو تو اسی چیزوں میں میں سبھی دھرموں کی اچھائیوں کو لے کے آگے چلنے کے لئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جیسے میرے پہلے کے مولانا صاحب نے کہا یہ ہمارے میچ میں جو بیماری لائی وہ لائی انگریزوں نے فود ڈالو اور راج کرو انگریزوں کی فود ڈالو اور راج کرو کی نیتی کیوں لانا پڑا تو یاد رکھئے آپ کو یاد ہوگا 1857 کی کرانتی ودرو 1857 کی کرانتی ودرو کی چنگاری جس گھٹی نے لگائی تھی اس کا نام تھا منگل پانڈے اور اس پورے ودرو بھارت پہ راج کرنا ہے اگر ہم کو بھارت پہ راج کر کے بھارت کو روپنا ہے تو ہم کو ایک ہی پالیسی لگانا پڑے گا فود ڈالو اور راج کرو یہاں میں مسلمان راجہوں کے راج کو اور انگریزوں کے راج میں فرق کرتا ہوں مسلمان راجہ آئے پورا انڈیا تو اس سمیں تھا نہیں کیونکہ نارت اور کئی بھاگوں میں مسلمان راجہوں کا راج تھا پر یہ جو مسلمان راجہ جن کو آج کئی لوگ گالی دیتے ہیں وہ یہاں کی سمپتی روٹ کر کہیں نہیں لے گئے مسلمان راجہ آئے یہاں رہے یہی جیے اور اسی مٹی میں کھاک ہو گئے انگریزوں نے کیا کیا انگریز آئے ایک فیصلہ کر کے آئے کہ بھارت ایک بہت بڑا مازار ہے بھارت میں بہت بڑی سمپتی ہے ہم کو اس کو روٹ کر لے جانا ہے یہی فرق ہے مول بول انگریزوں میں اور مغل بادشاہوں میں مغل بادشاہ یہاں کے لوگ تھے بریٹش ویر فارینرز وہ ویدیشی تھے یہاں کی سمپتی روٹ کر لے جانا ہے اور انہوں نے یہاں جو دو پرکار کا پولیٹکس ہوا ایک پولیٹکس سا میل جول کا ایک پولیٹکس سا جس میں میں سب سے آدرش کے روٹ میں دو ویقتیوں کو رکھتا ہوں ایک کا نام تھا مولانا دوسرے کا نام تھا مولانا صاحب کیا مولانا صاحب بھرم کے نام پہ ویلین کے نام پہ سیاست کرتے تھے تو میں ان کی ایک کتاب پڑھا میں نے اس میں مولانا صاحب کو کسی نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ بھی آئے اور مجھے کہے کہ میں تم کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کی بات کرتا ہوں دو چیزوں میں ایک ہے سوراج اور دوسرا ہے ہندو مسلم یونیٹی مولانا صاحب نے کہا مجھے ہندو مسلم یونیٹی چاہیے سوراج تو ہم کو ملنے ہی والا ہے اور یہی مولانا صاحب سے میں ایک انداز میں کلپنا کے روپ میں کلپنا کے زغت میں مولانا صاحب مولانا صاحب سے میں کلپنیک انٹرونیو لیتا ہوں میں پوچھتا ہوں مولانا صاحب آپ تو اچھے مسلمان ہیں آپ نے قرآن کا اتنا اچھا ترجمہ کیا تو آپ مسلم لیگ کیوں نہیں جوائن کرتے آپ پاکستان کی مانگ کا سمرتن کیوں نہیں کرتے تو مولانا صاحب مجھے جواب دیں گے برکردار میرا اسلام انسان سے انسان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے اور یہ پاکستان کی مانگ دیش کو باٹتی ہے میں اس کے ساتھ کمی کھڑا نہیں رہوں گا اب اسی کے ساتھ مہاتمہ گاندی مجھے یاد آتے ہیں مہنداز کرمچند گاندی جن کو مارنے والا گورسے کے مندر منائے جا رہے ہیں یاد رکھئے جو حکومت ہے وہ ایسی سیاست کو جنم دے رہی ہے کہ گورسے کے مندر بنائے جا رہے ہیں اور گاندی کے سدھانتوں کو بھلایا جا رہا ہے میں گاندی جی سے بھی ملتا ہوں گاندی سے کلپنا لوگ میں ملتا ہوں پوچھتا ہوں بابو آپ تو ایک ہندو ہیں کی نہیں کہتے ہیں اپکورس میں ہندو ہوں پھر میں کہتا ہوں تو آپ ہندو مہا سبا کیوں نہیں جوائن کرتے وہ رسس کیوں نہیں جوائن کرتے ہندو راشتر والوں کی تو گاندی مجھے کہتے ہیں بیٹا میرا ہندو دھرم وسودھے و کٹمکم کو مانتا ہے میرا ہندو دھرم سبھی انسانوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہے ہندو مہا سبا اور آرہ سس کا پولیٹکس یہ ہندو راشتر چاہتا ہے مارے تکبیر کومی یکتا ہندو مسلم انتہار تو گاندی جی کو گولی اس لیے نہیں ماری گئی کہ پاکستان کے پچپن کروڑ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو یہ پیسہ اس کا ہی ہے گاندی جی کو اتنی گولی اس لیے ماری گئی وہ ایک آدرش ہندو تھے اور ہندو راشتر کی کلپنا کے خلاف تھے ان کا کوئی ویروض نہیں تھا ہندو دھرم سے اسلام سے کاندی جی کی آپ نے ایک نہیں کوئی جگہ جگہ پڑھئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ہندو دھرم اسلام کرسچینٹی عیسائی دھرم سبھی دھرم یہ یہاں کے دھرم ہیں they're all Indian religion کو کیا ہوگا اور دنگوں کے روکنے کے لیے اس میں اپنی پوری جان کی باجی تک لگا دی اور تب تک دنگے رکے رہے آج ایسا ماحول ہے کہ ایک چیف منسٹر اپنی گندی پہ بیٹھتا ہے بھینکر دنگے ہوتے ہیں تین مہینے بعد وہ جاتا ہے کہ اچھا اتنے لوگ مر گئے پر اینی وی ریفیجی کیم بند کر دو ہم کوئی یہ نہیں چاہیے آشائے آپ نے پہچان لیا ہوگا میں کس مہاودہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ کیا فرق ہے دیش کہاں سے کہاں چلا گیا ایک جتے جو سماج میں ہنسہ کو روکنے کے لیے بینہ باڈی گارڈ اور سیکرٹی کے ساڑک پہ آتا تھا اور آج ایسا ماحول ہے اتنی بڑی ٹائٹ سیکرٹی کے بعد میں کبھی کاس گنج بے کم گندے کروائے جا رہے ہیں دنگے کروائے جا رہے ہیں کہیں دوسری جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کرائے جا رہے ہیں رام ناومی کے اپلکش میں دنگے کروائے جا رہے ہیں میں مانتا ہوں مہاتمہ گاندھی سنت کبیر انہوں نے رام کو ایک آدرش وقتی کے روپ میں دیکھا لوگوں کو جوڑنے والے وقتی کے روپ میں دیکھا پر آج اس کے نام پہ کبھی مندر کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے کبھی رام ناومی پہ دنگے کروائے جا رہے ہیں یہ میرے لیے بہت دوربھاگے کا موقع ہے کہ ایسے حالات میں دیش ترقی نہیں کر سکتا ایک طرف مائنورٹیز در کے رہیں گی دوسرے طرف سماج کے کچھ لوگ اپنے پولیٹکس کو اوپر کریں گے بھکمری کے بیکاری کے عشق شاہ کے وہ وہی کے وہی رہیں گے وکاس کیول کچھ لوگوں کی جیب میں دکھائی دے گا اور گروبت گریبی یا بیکاری یہ زیادہ لوگوں میں رہے گی ہمیں تو وہ محول چاہیے جہا ہندو مسلمان ایک دوسرے کے پڑوسی کے روپ میں ایک دوسرے کی مدد کریں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے ایک فلم کی یاد آتی ہے جنور دیکھئے گا شانتا نام کی ایک پرانی فلم تھی اس کا نام تھا پڑوسی ایک طرف ایک ہندو رہتا ہے دوسرے طرف ایک مسلمان رہتا ہے ایک دوسرے کا کتنا آدھر کرتے ہیں ایسی فلموں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پھر تو آج معاملہ میں آپ کو پھر سے دورا دوں جھگڑا ہندو مسلمان کا نہیں ہے جھگڑا مذہبوں کا نہیں ہے جھگڑا ایک سیاست کا ہے ایک راجلیتی ہے جو ہندو دھرم کے نام پہ ایک راشتر کو بنانا چاہتی ہے اور وہ پرانے نفرت کی باتوں کو لے کر لوگوں کو ڈرانا چاہتی ہے وہ ہندو کو ہی ڈرانا چاہتی ہے کہ تم خطرے میں ہو ایٹی پرسنٹ ہندوز اور ان کا برین واش کر رہی ہے کہ یہ تم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کارن خطرے میں ہو دنیا میں بھی ایک ماحول کھڑا ہوا ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جو دہشتگردی ہے وہ دہشتگردی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے وہ تیل کے کوئوں پر قبضہ جمانے کے کارن اتنا میں آپ کو بتا دوں اتنا بھی آپ کو بتا دوں میں قرآن کا زیادہ نہیں جانتا پر ایک آیت میں نے یاد کی تھی وہ آیت ہے قرآن کی چپٹر فائیو ورس تھرٹی ٹو کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے اگر آپ ایک بھی بے گناہ وفتی کو مارتے ہو اگر آپ ایک بھی بے گناہ وفتی کو مارتے ہو تو پوری انسانیت کو مارنے کے سمان ہے اور یہ دہشتگردی بے گناہ لوگوں کو مار کے اپنا راستہ بناتی ہے اس دہشتگردی کو کھڑا کیا امریکہ نے امریکہ نے ایک پرکار کے جو ان کی پولٹکس تھا اس کے کارنے میں ایسے دہشتگرد کھڑے کیے ان کا برین ووش کیا اور اس کا دروپیو یہاں کی سیاست بھی مسلمانوں کو دبانے کے لیے کر رہی ہے پر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری سمجھ کے ساتھ بتاتا چاہتا ہوں کہ بھارت کا سمیدھان یہ ہماری سب سے بڑی حفاظت کرنے والی چیز ہے بھارت کا سمیدھان کیا بتاتا ہے کہ میں یہاں کسی کی مہربانی اور دیا سے رہوں گا نہیں بھارت کا سمیدھان کہتا ہے میں ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھا ہوں عیسائی ہوں یا پارسی ہوں یا جین ہوں میں برابری کا سٹیزن برابری کا ناغرک ہوں تو ہم کسی کی دیا مایا کے ادھار پر آنے رہ رہے ہیں یہ ہمارا اجکار ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم جب 26 جنور یا 1950 سے بھارت کا کانسٹیٹیشن ملا ہم اس کانسٹیٹیشن کو مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم بھارت کے سٹیزن ہیں ہم ہندو ہوں یا کوئی بھی درمو ہم بھارت کے ناغرک ہیں اور ناغرک کے روپ میں جو آج دنگے کروائے جا رہے ہیں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں دنگے ہوتے نہیں ہیں دنگے ہوتے نہیں ہیں دنگے کروائے جاتے ہیں اور دنگے کون کرواتا ہے اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے وہ پورا پورا چیکٹر ہے وہ اس کو کبھی ہم بعد میں بات کریں گے پر دنگے کروائیتے ہیں تاکہ سماج نفرت کی دیوانیں کھڑی ہو جائیں ایک طرف ہندو ہو جائے ایک طرف مسلمان ہو جائے اور کچھ لوگ چین کی منسی بجا کر اپنا پولیٹکس اپنا سیاسی حق پورا کریں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے آخر میں یہ تو کچھ نہیں ہوا کہ بھئی جلسہ بڑا اچھا ہوا تقریریں بڑی اچھی ہوئی پھر اگلے جلسے کا انتظار کریں گے اس سے کام نہیں چلے گا ہمیں اس سماج میں ایک پوزیٹیو پولیٹکس سکاراتمک راجنیتی لانا ہے اور سکاراتمک راجنیتی کیسے آئے گی سکاراتمک راجنیتی کے تین آدھار ہیں پہلا آدھار ہے کہ ہم سبھی مذہبوں کے جو نیتک مول ہیں مورل ویلیوز ہیں ان کا ہم سواگت کریں ان کا آدھار کریں مسلمان ہندو کا آدھار کریں کرسچین کا آدھار کریں ہندو اور کرسچین مسلمان کا آدھار کریں دوسروں کا نمبر ایک نمبر دو آزادی کے آندولن کے دوران ہمارے جو مولیے نکلے تھے جب ہم نے کندے سے کندہ ملا کر برٹیش حکومت کے سامنے ایک آندولن کھڑا کیا تھا وہ مولیوں کو اس محبت کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے آزادی کے آندولن نے ہم کو جھوڑا اور اسی نے ہم کو ایک انڈیا بنایا جس کے آپ اور میں برابری کے ناغرک ہیں اس بات کو ہم کو جھوڑنا اور نمبر تین بھارت کا کانسٹیٹیوشن بھارت کا کانسٹیٹیوشن آپ کو پتا ہوگا ابھی یو پی میں بھیم راؤ امیڈکر کے نام کے ساتھ رام جی جوڑ دیا گیا ہے کیوں جوڑا بھئیہ ہم تو ان کو بابا صاحب کے نام سے یادر کرتے ہیں بابا صاحب کے نام سے یادر کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک سیاست ہے رام منویر رام نومیر رام جی ایک complicated politics چل رہا ہے تو میں یہ کرنا چاہوں گا کچھ چیزیں قوم کے اندر سے آنا چاہیے اور کچھ چیزیں باہر کو بتانا چاہیے کہ ہم کیا کریں قوم کے اندر کی بات ہم پہلے کرتے ہیں ہم کوئی چیز ایسے نہیں کریں جس کے قارن ان کو پوائنٹ مل جائے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسی بھڑکاؤ باتیں بول رہے ہیں ہم ان کو ایک سبق لیسن سکھائیں گے ایسی چیز ہمارے بیچ میں سے کوئی نہیں ہونے چاہیے نمبر ایک نمبر دو آج جس پرکار کا politics چل رہی ہے اس میں یہ بالکل ضروری ہے کہ مذہب کے نام پہ politics کرنے والوں کے خلاف ہم کو ایک پوری ایکتہ دکھانے پڑے گی وہ اس لیے نہیں جیت رہے کہ وہ majority میں ہیں وہ اس لیے جیت رہے کیونکہ secular لوگ بٹے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں compromise نہیں کرتے اتنا مجھے بتا ہے اگر secular لوگ آج کندے سے کندہ ملا کر اگر ساتھ میں نہیں آئے تو اگلے آنے والے چناؤں کے بعد اس constitution کو زندہ رکھنا زیادہ مشکل ہو جائے گا میں آپ کو ایک چناؤتی کے روپ میں رکھ رہا ہوں تو ایک قوم کے اندر سے اور کیا کرے گا اور اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنگے ہوتے ہیں دنگے نفرت کے آدھار پہ کھڑائے جاتے ہیں یہ نفرت کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ نفرت پیدا کی جاتی ہے ارے وہ مسلمان راجہ مندر توڑے دھرمان توڑا کیا سب گلت اور مقواس میں ڈیٹیل میں ہانی جاؤں گا میرا وقت کم ہے پھر بھی اتنا بتا دوں گا یہ سب چیزوں کو ہمارے ہیدر آباد کے کچھ دوستوں نے ایک ایپ کے روپ میں رکھا ہے اس ایپ کو آپ ڈاللڈ کیجئے گا ایپ کا نام ہے یونائٹ انڈیا اور یہی ہمارا مقصد ہے یونائٹ انڈیا یونائٹ انڈیا یونائٹ انڈیا اسی کے آدھار پہ ایپ بھی ہے اور اس کے آدھار پہ ہمارا سوشل سوشل نیٹورک میں یونائٹ انڈیا کے نام سے پیجز ہیں یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ دیکھئے گا اس میں اس پرکار کی باتوں کو سمجھ کے سماج کے سب تبکوں تک لے جانا ضروری ہے یہ بات کو اپنی تک رکھنا ضروری نہیں ہے سماج میں سب تو لوگوں کے طرف لے جائیے اور تیسرا ایک ہندو مسلمان کے بیچ میں ایک تامے کیول مسلمان ہی آنا نہیں چاہیے سبھی دھرموں کے لوگوں نے شریک ہونا چاہیے جوہاروں کے لیول پہ سماج کے لیول پہ ہر دھراتل پہ الگ دھرموں کے لوگوں کا ہم کو پورا پورا آدھر کرنا چاہیے ان کے ساتھ جڑنا چاہیے اور ان کے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے اور انت میں دوستو یاد رکھئے آج ہم جب بات کر رہے ہیں یہ اس خطرناک دور میں ہم گزر رہے ہیں تو ہم کو سماج کے مکھے مددے روٹی کپڑا مکان بجلی سڑک پانی شکشہ سواست نوکری کا خیال ضروری کرنا ہے اور جو مذہب کے نام کی سیاست ہے اس کو ہٹا کے اس کو بھگا کے گاندھی کے سپنوں کا بھارت اور مولانا بلکلام آزاد کے سپنوں کا بھارت واپس لانے تسے گھر Thank you very much just موسیقی جس امن و سکون کے ساتھ اب تک آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کہ اسی امن و سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں جمعیت العلماء کا یہ اجلاس پیار و محبت کا امن و ایک جہتی کا پیامبر ہے میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ جو صاحب پھیرے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ تشریف رکھیں اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں سامنے کے احباب پھیرے رہیں گے تو پیچھے کے لوگوں کو دیکھنے میں دشواری ہوگی اسی لئے میں خواہش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں ہم ابھی ملک کے مشہور ہسٹارین مشہور تعریف دان پیار و محبت کے امین اور اسی پیغام کو بڑے ہی درد کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ شیئر کرنے والے محترم جناب دکٹر رام پنیانی صاحب کا بہت ہی پر اثر پر مقص اور تاریخ کے حوالوں سے بھرپور خطاب ہم سن رہے تھے ہم دکٹر صاحب کے پھر ایک بار انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو جبول کیا یہاں تشریف لائے میں ان تمام حضرات سے جو باہر کے حصے میں ہیں یہ خواہش کرتا ہوں کہ پیچھے کے حصے میں بھی شاید کچھ جگہ باقی رہی ہوگی جو حضرات گیٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں میری ان سے خواہش ہے کہ وہ والنٹیز پیچھے میں سمجھتا ہوں